جس کا مقصد دیاری غیر میں مقیم پاکستانی سیکیورٹی پروفیشنلز کو دنیا بھر میں پیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے سائبر کرائمز اور ایمیل سیکیورٹی کے حوالے سے معلومات فراہم کرنا تھا مزید چان یہ امتیاز احمد سے ریاض میں منقیدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گلوبل انفرمیشن سیکیورٹی پاکستانی پروفیشنلز کے بانی شہزاد سجانی نے کہا کہ ہمارے فورم کا مقصد انفرمیشن سیکیورٹی سے تعلق رکھنے والے اگزیکٹیفز کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا ہے انہوں نے کہا کہ تمام میمبران کی کابشوں کی وجہ سے بہت سے پاکستانیوں کو یہاں آئی ٹی کی شعبے میں نوکریاں مل رہی ہیں ہمیں ہر جگہ پاکستان کا اچھا ایمیج پیش کرنا چاہیے اور جہاں بھی ہو سکے اپنے ہموطن پاکستانیوں کی ہر شعبے میں مدد کرنی چاہیے تقریب سے دیگر مقررین کا خراب کرتے بھی کہنا تھا کہ گلوبل انفرمیشن سیکیورٹی پاکستانی پروفیشنلز اور دنیا بھر میں کام کرنے والے پاکستانی پروفیشنلز کا ایک موصل گروپ ہے جو پاکستان اور باقی دنیا کو محفوظ بنانے اور پاکستان سائبر سیکیورٹی پروفیشنلز کے لیے ایک سائبر سیکیورٹی پلیٹ فارم ہے اس موقع پر شرقہ کو بریفنگ بھی دی گئی ماہرین کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں سوشل پلیٹ فارمز ووٹس ایپ ٹیلی گرام اور فیس بوک کے ذریعے گروپ کے عراقین کے درمیان روابط نضبوط ہیں